بھارتی جنتہ پارٹی کے نیشنل سپوکس پرسن بات کے لئے ان سے ہی کیا مددہ تھا جس پر آپ جمہوں میں پہنچے اور جمہوں میں انہوں نے پس کافشتی چانتے ہیں ان سے ہی کہ آج پورے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی اس وشے پر لوگوں کا دھیان آکشک کر رہی ہے کیونکہ جس پرکار سے محمدہ بیرے جی نے کولکتہ کے ریپ کانڈ میں اپرادیوں کے سمکش اپرادیوں کے لئے کے پرتی جو ہے اپنا سمرتھن جتایا ہے وہ میرے خیال سے اس دیش کے لئے شرمناک ہے اور دیش کے بھوششے کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے پچھلے سات آٹھ دنوں میں اپنے وشواسی پولیس آفیسز کے دوارہ اپنے وشواسی میڈیکل آفیسز کے دوارہ ٹی ایم سی کے دوارہ ہر پریاض کیے گئے ہیں اہم سراغوں کو مٹانے کے جو کی ایسا ایک ایمپریشن دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ویکتری ٹی ایم سی کا اس پورے کانڈ میں جھڑا ہوا ہے نشت روح سے ممتہ بیننجی کو اس ریپ کانڈ کے وشے میں کچھ ایسی جانکاری ہے جو آپ کو اور مجھے اس وقت نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ ثبوت کو مٹانے کے لئے چودہ تاریخی رات کو لگ بھگ سو گنڈوں کو بھیجا گیا اسی اسپتال میں جس میں کہ نگرانی ہونی چاہیے تھی پولیس پرٹیکشن ہونا چاہیے تو اسی اسپتال میں گھس کر یہ سو گنڈے جو ہے سارے پرمان نشت کر کے جاتے ہیں اور کیلکٹا کی پولیس جو ہے موک درشک بن کر کچھ نہیں کرتی ہے تو سوابھاوک ہے کہ ایسا گریہ مطالے ممتہ بریج کے پاس ہے گریہ مطالے بھی ہے ہیلتھ منسٹری بھی کیا کارن کیا لگتا ہے آپ کو کیا کارنہ چھپانی کی کوشش کی جاری ہے کرائیم گنڈوں کو ایک عجیب سا بل ملتا ہے ٹی ایم سی سے ایک عجیب سا الائنس ہے وہاں گنڈوں اور ٹی ایم سی کے بیچے ہم نے شیخ شاہ جہاں کی کیس میں بھی دیکھا تھا شیخ شاہ جہاں جس نے یہ مطلب نیمت روپ سے میرے خیال سے گاؤں کی سیکڑوں مہیلاؤں کے ساتھ بچ سلوکی کی تھی کئیوں کے ساتھ ریپ کیا تھا اس کو بھی ٹی ایم سی جو ہے ہر حد پار کر کے اس کا سمرتن کر رہی تھی اس کا سنگرکشن کر رہی تھی تو یہ نشیت روپ سے ایک وکرت مان سکتا اور ایک وکرت راجنیتی کو پرتب امت کرتا ہے ایک بڑے پیمانے پر ٹی ایم سی نے اللیگل بنگلی دیشز کو بسانے کا کام کیا ہے بنگال کے اندر اور یہ لوگ جو ہے کرائیم میں ہمیشہ بہت تیج رہتے ہیں بہت ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور وہ کرائیم کی جڑے جو ہیں اب ان تک سیمت نے رہی ہے ٹی ایم کی ٹی ایم سی کا ایک بڑا طبقہ جو ہے کھلے طور پر کرائیم میں انڈلج کر رہا ہے اور ایک طرح سے جو ایک اندر ورلڈ کا محول جو ہے یہ سرکار ممتاب اینر جی کی سرکار وہاں پر جو ہے ایک اندر ورلڈ والی سرکار نظر آ رہی ہے آپ سوچیں جو آروپ وہاں پہ سندیب بھوش کے اوپر ہے جو ڈین تھا وہ بائیو ویسٹ میڈیکل پروڈکس کی تذکری کا ہے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو انجیکشنز یوز کیے جاتے ہیں جن کو دوبارہ یوز کرنے پر ایچائیوی تک ہو سکتا وہ بیکتی اس کو ری سائیکل کر کے وہی پیشنٹ پر یوز کر رہا ہے سی بی آئی ممتاب اینر جی ابھی دو دن پہلے تک یہ گوہار کر رہی تھی بھیک مانگ رہی تھی کہ اٹھارہ تاریخ تک سی بی آئی آپ مجھے سمیہ دیتیجئے اٹھارہ کے بعد تو اس بی شرمی کے ساتھ آپ پانچ پانچ دن خرید رہے ہیں اس کا اس کا پرپس کیا ساتھ ہے وہی ایفیڈنس دسٹرائی کرنا تھا اور یہ ہم نے چودہ کی رات دیکھی لیا جیسے سی بی آئی نے اس پورے معاملے کو لیا ممتاب اینر جی کی باکلا ہٹ اور بڑھی اور جب چودہ کی رات پورا دیش کو ٹسٹ کر رہا تھا سو گندوں کو کون بھیج سکتا ہے ایفیڈنس دسٹرائی کرنے کے لیے آپ مجھے بتائیے کیا بھاشپا بھیج سکتی ہے کیا کانگریس بھیج سکتی ہے بھاشپا اور کانگریس جو ہے ویسے ہی جو ہے بھاشپا کوئی سمبند نہیں ہے اس پردار کے سڑک چھاپ گندوں کے ساتھ جو ٹی ایم سی جن کو شرم لیتی تو نشت روپ سے یہ ٹی ایم سی کے دوارہ ہی کیا گیا پرکرن تھا جس میں کی سو لوگوں کو بھیجا گیا ایفیڈنس کو دسٹرائی کرنے کے لیے اور ایسا ایسی جگہ جو پوری طرح سے سنگرکشت ہونی چاہیے تھی جس میں کسی کو انٹری نہیں ملنی چاہیے تھی یہ گندے وہاں گھوسے اور انہوں نے سارے ایفیڈنس کو ڈسٹرائی کیا یہی اتش تھا اٹھارہ داری کے جب اٹھارہ داری ان کو چار دین ایکسٹرائی نہیں ملا تو اس طرح کے ہتھت کرنے وہ اپنا رہی ہیں ایفیڈنس کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دین ایک سویرہ ٹی جی یوٹیوب فیس بوک انسٹاگرام ایکس اور وٹس اپ چینل پر